اپنا دیش ہساتا ہے بھائی صاحب ہسنے کے لئے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے دنوں ایک پچھلے سال ایک فلم آئی تھی پدماوتی آدھا ہندوستان جل گیا لوگوں نے آندولن کیا فلم ریلیز نہیں ہونے دیں گے ہماری سبتہ پہ حملہ ہے ہماری سنسکرتی پہ حملہ ہے بعد میں ہوا کیا پدماوتی کا نام پدماوت کیا گیا فلم پر پرتیبند ہٹا فلم ریلیز ہوئی تو بیہار کے لوگ اپنے مکھے منتری نتیش کمار کے پاس پہنچے بولے سر جب پدماوتی کا نام بدل کے پدماوت کر کے فلم ریلیز کی جا سکتی ہے تو ایک بار آپ بھی شربت کا نام شراب کا نام شربت کر کے پرتیبند ہٹا اور ریلیز کرو کیا مطلب ہے راستہ نکالنا پڑتا ہے اپنا دیش ہساتا ہے ہسنے کے لئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے صاحب بابا لوگ ہساتے ہیں بابا رام دیوائے سب سے بولے کام دھندہ چھوڑو یوگ کرو کام دھندہ چھوڑو یوگ کرو ہم لوگ دھندہ چھوڑ کے یوگ کرنے لگ گئے تو بابا دھندہ کرنے لگ گئے اب بابا سب بیچے اور ہم لوگوں کے بیعپاریوں کے بابا بننے کی نوبت ایک آدمی پہنچ گیا بابا بہت پریشان سر میں درد رہتا ہے کوئی اپائے بتاؤ بابا بولے بیٹا شیرشاشن کیا کرو سر نیچے پیر اوپر فائدہ ہو تو کل آکے بتانا دوسرے دن پہنچ گیا بابا کے پاس بابا بڑا فائدہ ہوا بابا بولے سردرد ٹھیک ہو گیا بولے نا بابا سردرد تو ٹھیک نہیں ہوا لیکن ایک تیل کی شیشی ایک مہینے سے نہیں مل رہی تھی علماری کے نیچے دکھتی شیرشاشن کیا تو مجھے لینا آنند لینا آپ کی تالیوں کی رفتار بہت کم ہے تالیاں ہورجہ کے ساتھ آئیں گی کبھی بہت اچھا سنائے گا آپ کو مجھے میں رہنا آنند لینا ایک مدرہسی آدمی پہنچا چننائی کا آدمی بولے بابا میرے بھی سر میں درد رہتا ہے آنند اٹھے اُللاس کی اُلیر اٹھے بولے میرے بھی سر میں درد رہتا ہے بابا بولے بیٹا تم بھی شیرشاشن کرو بولے کہاں کروں بولے کہیں بھی کرو دوسرے دن پھائدہ ہو تو آکے بتانا دوسرے دن مدرہسی پہنچا تو پٹی وٹی بندوا کے کونم کون بابا بولے یہ کیا ہوا آبا آپ کے چکر میں تو میں پٹ گیا بابا بولے کیا ہوا بولے شیرشاشن کیا بولے کہاں کیا بولے گارڈن میں بولے پہنہ کیا تھا بولے لنگی ارے بولے پٹے گا ہی پٹے گا کوئی مطلب نہیں ہے جروری نہیں کہ شیرشاشن سے پھائدہ ہی ہو جروری نہیں یوگ سے پھائدہ ہی ہو کسی بھی گارڈن میں چلے جاؤ دائیں سے کھینچو بائیں سے چھوڑو یہی آواز آ رہے ریوہ میں کیمپ لگا دیا ہمارے ناغوت سے پچاس کلومیٹر دور ہے پتنی جد پہ جاؤ کیمپ میں جاؤ کیمپ میں جاؤ میں نے کہا کیا ہوگا بولے سوست رہوگے پرسند رہوگے مست رہوگے میں نے کہا میں ویسے ہی سوست ویسے ہی پرسند ویسے ہی مست ارے بولے ایک بار جاؤ جندگی بھر یاد رکھو میرے مہرانی کے اچھے لوگوں میں چلا گیا اور میں جندگی بھر یاد رکھا اس کو کیا ہوتا ہے بابا تو بیٹھ جاتے چالیس پھٹ دور اور ہم لوگوں کو ایک ایک پھٹ کا گیب دیکھے ایک ایک پھٹ کی دری دیکھے بیٹھا دیتے میرے کو بھی بیٹھا دیا میرے پیچھے ایک بجرک سجن بیٹھے تھے جانے کہاں ان کو جنم کا جھکام دو دو منٹ میں رومال نکالیں پورا ہواد کر کے بھرے اور رکھ دے میں کام کام جاؤں کہ میں کہاں آکے فسا کہاں فسا یہ ایک کے کیمپ میں دس منٹ بعد بابا ادھر سے بولے دائیں اور سے سانس جور سے کھینچو اس نے سڑ سڑا کے کھینچی میں اپنی لے نہ بھول گیا کہ میرا کیا ہوگا بھگوان کا سن تین منٹ بعد بابا ادھر سے بولے ایک بار اور کھینچو اس نے اور کھینچی اب اس کی دنالی پھل بھری ہوئی ہے اور میری ریڑ کی اڈی کانپ رہی ہے میں بھگوان سے منائے بھگوان بابا کی آواز چھین لے بابا بولنے نہ پاوے چھوڑو لیکن بھگوان بھی کہاں سننے والا تھا میری آواز بابا تین منٹ بعد بابا بولے چھوڑو وہ تو تپائی بیٹھا تھا ڈیڑھ مہینے سے اس نے جو پورا اسٹاک میری شرٹ کے اوپر چھوڑا بھگوان قسم دھونے کے بعد کی تین دن تک بدبو آتی رہی لیکن آپ لوگوں کی تعلیہ نہیں آئی تو اسے معاملہ آگے کیسے بڑھے گا بتائیے یہ یہی مجا ہے صاحب یہی آنندہ کا بھی سمیلنگا آپ اس لیے اس لیے میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ یوگاسن یوگ کیمپ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر پہ رہو ماں باپ کی سیوہ کرو اس سے بڑا نہ کوئی یوگ ہے نہ کوئی یوگاسن ہے نہ کوئی یوگ بناہ اس سے اچھا ماتا پتا کی سیوہ سے بڑا کوئی یوگ ہی نہیں ہے صاحب لیکن لوگ چلے جاتے ہیں باباؤں کے چکر اور باباؤں پر آکرمن بھی ہوتا ہے ایڈی ایم صاحب تو میں کبھی نہیں کہتا بابا بناتا کون ہے بولے صاحب یہ رام رحیم نے یہ کر دیا یہ باپو نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا یہ بابا نے یہ کر دیا رام پال بابا نے یہ کر دیا بابا بناتا کون ہے ہم ہی بناتے ہیں ابھی پچھلے سال کمب کا میلہ لگا الہابات میں پتنی جد پہ لے کے چلو کمب کا میلہ لے کے چلو میں نے کہا کرے گی کیا وہ بولی ناغہ بابا کی درشن نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے ٹی وی پر وہی وہی پرچار دکھاتے دیکھئے ناغہ باباوں کا اعلق ایک سنسار اب اس نے دن بھر ٹی وی پہ دیکھا جد پیڑ گئی لے کے چلو اب دو دن کھانا نہ کھایا تو میں بھی تیسرے دن لے کے گیا یہاں بات گنگا ندی میں ڈککی لگائی تو دیکھا باہر نکلے تو ایک ناغہ بابا کڑے ہیں ساکشات ایک پیٹ پتنی نے پکڑ ایک پیٹ میں نے پکڑ لی بولے ناغہ بابا آشرفات پتنی بولی ناغہ بابا آشرفات دو میرا پتی کبھی سمیلن میں جاتا ہے سب سے جگہ وہی سنا جائے ناغہ بابا آشرفات دو میرا پتی بڑا آدمی بن جائے میں نے بھی پیٹ پکڑے بہن پر ناغہ بابا آشرفات دو دن دان سب کچھ مل جائے دس منٹ تک نا بابا سنا بعد میں بھڑک گیا بولا دیکھو دیوی جی میں کوئی ناگا بابا آگا نہیں میں تو خود نہ آنے گو سا تھا کوئی کپڑے اٹھا کے لے گیا میرے ہاں آدھے گھنٹے سے میں خود پریشان گھو بریا ہوں اور تو میرے کو ناگا بابا بنانے پہ تلیل ہی ہے ٹینشن اصلی یہ بھائی صاحب اور کوس رہے باباوں کو بابا نے یہ کر دیا بابا نے وہ کر دیا بابا ایسے بابا کوئی کوئی مطلب نہیں ہے باباوں کو کوسنے کا ہم ہی بنا رہے ہیں ان کو بابا اور پھر اس نے جو اگلی بات بولی وہ کمال کی تھی بولے دو دنوں سے بھوکا گھوم رہا تھا تو کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں تھا کوئی کپڑے اٹھا کے لے گیا تو ہر کوئی کھانا کھلانے کو تیار ہے بھائی صاحب ہمارے دیش میں یہ ویلیو ہے صاحب ایک عام آدمی کی اور ایک باباوں کی اس لیے بابا بننے میں بڑا فائدہ ہے آئی بھائی صاحب کچھ لوگ اور آئے ہیں ان کو میں پرنام کرتا ہوں جو لوگ چلے گئے تھے وہ لوٹ کے آئے ہیں مہرانو میں یہ ایسا سمبھو ہے کہ جو چلا جائے وہ واپس بھی لوٹ کے آئے ہیں باقی کہاں ہوتا ہے صاحب جو گیاس ہو گیا کون لوٹ کے آیا ہے لیکن یہاں پر سب لوگ لوٹ کے آگئے ہیں اس لیے تالیاں والیاں بجاتے رہیے کہ اچھی کبھی تائیں چل رہی ہو تو اچھی تالیاں آپ کی اٹھنی چاہیے ادھر آئے ہیں ہم لوگ تو صاحب آسی کے کبھی یہ بھائی وپن جوہان نے بڑھیا محبت کی باتیں کی گیت بھی بڑھیا پڑے ہم لوگ تو آسی وینگ کے کبھی ہم تو کچھ بھی کہتے ہیں وہ آسی وینگ میں چلا جاتا ہے اب ہم لوگ تو اگر پیار محبت میں لکھیں تو یہ ہی لکھیں گے کہ اس کی نگاہ سے تیر چلا نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا اور میرے دل کو اس کی تلاش جب لگا نہیں تو کدھر گئے گا ہم لوگ تو کچھ بھی لکھیں ہاتھ سے وینگ ہو جاتا ہے اور ہم لوگ کی مسئیبت بھی یہ ہے کہ ہر کوئی آتا بھی اسی طرح ہے ہاتھ سے وینگ کا کبھی ہے کچھ بھی پوچھ لو اب ہمارے ہاتھ ایک پنچر ٹھیک کرنے والا آلیا بولے سندرانی نمستے میں نے کہا نمستے بولے میرے کوئی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا میں نے کہا تو میں کیا کروں بولے نہیں کروں گا تو میں ہی آپ بس دو لائن لکھ کے دے دو جس سے میں اجھار کروں ہرے میں نے کہا تیرے کوئی پریم ہوا ہے تو ہی محنت کر میں کیوں لکھوں بولے ٹھیک ہے آپ جانچ دینا وہ لکھنے گیا میں رہونی کے اچھے لوگوں مجھے لینا آنند لینا یہ دنیا آنند لینا وہ لکھ کے لائے دوسرے دن میں نہیں آتی تھی بیٹھے دوسرے دن لکھ کے لائے اب جو اس کا دھندہ جو اس کا کام ہے اسی صاحب سے اس کا کام اس کا لیکن اس نے لکھا کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں ہی اسور وہ تیرا ہی روپ ہے میں تیرا ٹائر ہوں تو میری ٹیوب ہے ہرے میں نے کہا کمال لکھا ہے بھائی تو یہ یہ بزنس کا اثر ہوتا ہے جو بزنس ہوتا ہے اسی صاحب سے اس کا کام ہوتا ہے صاحب یہ لیکن یہ حاصل ان کے قوی کی مصیبت ہے صاحب ہم لوگوں کو گھر پہ سممان نہیں ملتا تب ہی ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں ہاں گھر پہ اگر سممان ملتا ہے تو کائے کے لیے مہرونی یہاں پر آتے گھر پہ سممان نہیں ملتا اس لیے کوئی نوٹیس ہی نہیں لیتا میں نے اپنے بڑے لڑکے کو ڈانٹا میں نے کہا نالا ایک دن بر گھونگتا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے کبھی پڑھا لکھا کر تمہاری عمر میں راجیندر پرساد جی ڈاکٹر راجیندر کے ساتھ دو دو گولڈ میڈل مل گئے تھے تیری عمر میں تیری عمر میں لال بھادری شاستری تین تین ندی تیر کر کے پار کر کے پڑھنے جائے کرتے تھے میرا لڑکا بولا کہ پاپا تمہاری عمر میں بھگت سنگھ فانسی پہ چڑھ گیا تھا تم کیا کھڑے کھڑے ہیں ٹائم تھراب کر رہے ہو کوئی نوٹیس ہی نہیں لیتا دھناک سے جواب ملتا ہے لیکن کیا کریں بھاگوان کل رات وہ جو سندر پڑوسا نا میرے سپنے میں آئی تھی اس نے جواب دیا اکیلی آئی ہوگی میں نے کہا تجھے کیسے پتہ بولے پڑوسی میرے میں آیا تھا اب لیو جواب دے لو ان کو اس لیے بھائی صاحب ہم لوگ تو ہاتھ سے کے کوی ہیں ہاتھ سے آنند دیتا ہے ہاتھ سے مجھے دیتا ہے کسی کوی دو لائنے اچھی یاد آگئیں کیا ہے یہ ہاتھ سے کے کوی کیا ہے پنکج سری واسطہ کیا ہے ہمارے دیو دتی جیے بھگیلی میں ہاتھ سے لکھتے ہیں کیا ہے ہاتھ سے کبھی کہ آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا درد مٹانے کا ہنر رکھتے ہیں آپ کا درد مٹانے کا ہنر رکھتے ہیں چاہ آگئی ہیڈی ام صاحب کے لئے محنت ہم لوگ کر رہے ہیں نہیں اچھی بات ہے جن کے ہاتھ میں چاہ ہے کرپیہ وہ تالی نہ بجائیں گے نہیں اگل بگل واتا ورن خراب ہو سکتا چلو پہلے چائے والے کو منہ کر دیا کرتے تھے کہ چائے نہ دو چائے نہ پلاؤ لیکن اب جب سے بنے ہیں پردھان منتری تو بڑا ڈر لگتا کہ اگلے بار کہیں یہ نہ بن جائے اور یہی کبھی سمیلن کر آئے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے دے 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 کوئی کوئی دکت نہیں چائے تو دینا چاہے چائے تو ملنی چاہیے بچ جائے تو یہاں بھی دے دینا تھوڑا سا کوئی دکت تھوڑے کوئی ٹینشن تھوڑے دے دو کتے بچ گئے ابھی پین آئیے تو ہسیے مستی میں رہیے آنند میں رہیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا درد مٹانے کا ہنر رکھتے ہیں جیب خالی ہے خزانے پہ نظر رکھتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں بھلے آنسوں کا ساگر ہو لیکن اس جہاں کو ہسانے کا جگر رکھتے ہیں لیکن اس جہاں کو ہسانے کا جگر رکھتے ہیں صاحب اچھے لوگ ہیں مہرونی کے لوگ اچھے ایڈیم صاحب بہت اچھے شروطہ آپ نے جھٹا ہے یہ تو لگتا ہے یہاں کا ایک ایک شروطہ پیٹی میں بند کر کے باہر بھیجا جانا چاہیے بھگوان کا سم آپ لوگ تو نریاد کرنے لائک شروطہ ہو اتنے اچھے ایسے کہاں سنتا ہے کوئی کبھیوں کو ہے نا آج کے دور میں جہاں بیٹا باپ کی نہ سنتا ہو پتنی اپنے پتی کی نہ سنتی ہو ایسے میں آپ لوگ پیسہ کھرچ کر کے یہاں سننے آئے ہو کبھیوں کو بہت بڑا سلوٹ کرتا ہوں میں کس کی قسم کھاؤں ایڈیم صاحب آپ کی کھا لیتا ہے آپ سے بڑا ہے کون یہ ہاں پہ بتائی اور ہائی کون ہے آپ تو چیف گیسٹ ہیں مکھیتی تھی آپ اس کا بھی سمیلن کے سواگ ہیں بھگوان کسوں میں آپ کی کسم کھا کے کہتا ہوں کہ کاشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک ادھر کیرل سے لے کر کے کندھار تک اس طرح پٹک سے لے کر کے کٹک تک پیچھے دوہا سے لے کر کے کتر تک میں نے اتنے بڑی اشروتہ کہیں نہیں دیکھیں اور یہ بات میں اس لئے بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اتنی دور دور تک گیا ہی نہیں نہیں لیکن آپ لوگ سن بہت بڑی آ رہے ہیں سن بہت بڑی آ رہے ہیں اتنی مستی کے ساتھ کون سنتا ہے چائے لگتا ہے تھوک میں بٹی ہے نہیں بنی بھی تھوک میں ہے بٹ بھی تھوک میں رہی ہے کبھیوں کو ملے گی نہیں ملے گی اس بات پہ بھی سندے لگ رہا ہے اچھا ملے گی نا ہاں ٹھیک ٹھیک ایڈیم صاحب شکر وکر تو دلوائی دیتے ہوں گے آپ راشن سے آئیے دوستو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں جو لوگ جن کو جروری کام تھے وہ بہت اچھی چیز سے ونچت رہ گئے ہیں جو لوگ چلے گئے ہیں دو چار لوگ لیکن کبھی سمیلن بہت اچھا چلے گا آئیے گھنٹے دو گھنٹے اور آنند کی ورشا کرتے ہیں آئیے میں تھوڑا سا کرم پریورتیت کرتا ہوں میں ایک اجسوی تیجسوی کبھی کو سوکتا ہوں جس کے اوپر مجھے بھی بہت بھروسہ ہے پچھلے دنوں بانسوڑا میں میں سنچالن کر رہا تھا اور اس جیوہ کبھی نے جس وقت پڑھنا چالو کیا تھا تو جیسے پورا واتاورن کم سے کم پچیس تیس ہجار شروطہ تھے اور پورا واتاورن کم پائے مان ہو گیا تھا ابھی ساغر یونیورسٹی میں پورا جیسے ساغر ہلورے مار رہا تھا میں اس پیارے قوی کو میں اپنے پریہ چہتے قوی رام بھدہور کو آپ کو سونٹنا چاہتا ہوں ایک بار آگے سے پیچھے تک جوردار تالیاں بجا کر کے رام بھدہور کا سواگت کریں ابھی نندن کریں